السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے دوستو کل میں ایک رائٹ پر کرنے کے لئے گیا اور میرے ساتھ بہت برا سین ہو گیا کل لہور میں جو ہاں موسم بھی بہت زیادہ خراب تھا اور میں لہور میں نہیں آئی ہوں مجھے ابھی در لہور کا اتنا زیادہ نہیں پتا تو مجھے یہ نہیں پتا کہ کون سے ایریے میں زیادہ پانی ہوتا ہے اور کون سے ایریے میں نہیں جانا چاہیے ابھی کچھ کچھ ایریے کا معلوم ہوا ہے تو لیکن رائٹ کا لاغی اب کیا کریں کام آج کل ملک کے جو ہلا آتے ہیں وہ تو آپ ساروں گے سامنے ہی ہیں تو رائٹ آئی تو میں نے کہا چلو یار پک کرتے ہیں رائٹ تو رائٹ پک کرنے کے لئے جب گیا کسٹمر نے کال کی کہ لوکیشن پر آجو تو لوکیشن پر گیا قریباً تین کلومیٹر دور سے رائٹ آئی تھی تو میں نے کہا چلو جاتے ہیں کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب کام تو کرنے ہی ہیں تو رائٹ جب میں لینے گیا اس کے دو کلومیٹر کا سور کیا تو جب گلی میں انٹر ہوا گلی میں انٹر ہوا تو پانی پہلے گاڑی کے ٹائروں تک تھا تو اس کے بعد جب میں ذرا سا آگے گیا تو وہاں پہ تھوڑی جگہ جو ہے وہ نیچے تھی اور وہاں پہ پانی جو تھا بہت زیادہ تھا اور کسٹمر سے بھی میں نے مطلب کالبے بات جی تو اس نے کہا لوکیشن کے اوپر ہی آپ نے آنا ہے تو اس نے بھی مجھے کوئی صحیح گائیڈ نہیں کیا کہ آپ جو ہیں اس گلی میں نہ آئیں اس گلی میں زیادہ پانی ہے یا اس طرح اس نے مجھے کوئی بات نہیں کی بس اس نے اس کو صرف اپنا تھا کہ بس گاڑی میرے تک پہنچائے میرے گھر تک پہنچائے خالی میں صحیح سلامت چلا جاؤں باقی دوسرا بندہ بے شک زلیل ہو جائے لوگوں کے اندر جو ہے وہ احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو جیسی میں گاڑی آگے ذرا جب تھوڑا سا آگے لے کے گیا تو میری گاڑی جو ہے وہ آگے جگہ گیاری تھی تو گاڑی جو ہے وہ پانی میں ڈوب گئی اور سارا پانی جو ہے وہ جو گاڑی کے اندر آ گیا تو پھر گاڑی بھی میسنگ کرنے لگی میری اور گاڑی جو ہے وہ بند ہونے لگی تھی لیکن پھر میں نے ہمت کر کے گاڑی کو ریسے دے دے کے تو گاڑی کو بڑی مشکل سے وہاں سے نکالا اور نکال کے گاڑی تھوڑی آگے لے کے گیا جہاں پانی سے باہر نکالی گاڑی جو ہے وہ پانی آ گیا پیچھے بھی جو ہے سیٹیں اس کے نیچے والی جگہ پہ بھی پانی فرش پہ پانی آ گیا آگے بھی سارے میرے پاؤں جو ہیں وہ پانی میں جو ہو گئے اور پھر وہاں پہ جا کے میں نے گاڑی کو سٹارٹ کری رکھا جو کہ گاڑی جو ہے وہ بار بار مسنگ کر رہی تھی پھر کسٹمر کی کال ہی میں نے اس سے کہا کہ بھائی میں تقریباً اس سے میں دو سو میٹر جو ہے نا اتنا دور ہوں گا اس کو میں نے کہا بھائی میری گاڑی مسنگ کر رہی ہے گاڑی کے اندر پانی آ گیا ہے تو آپ جو ہے تھوڑا سا آگے آ جائیں تو اس بندے نے کہا کہ نہیں میں نہیں آتا حالکہ اس والی وہ ذرا سا گھوم پھر کے سائٹ سے آ جاتا تو وہ گاڑی تک پہنچ سکتا تھا لیکن اگر گاڑی میں لے کے جاتا تو وہ سارا پانی میں سے واپس مجھے گزر کے جانا تھا تو اس بندے نے کہا کہ رائیڈ جو ہے نا میں کینسل کر دیتا ہوں تو ان ڈرائیور پہ رائیڈ اگر ہم رائیڈ ہم لینے جاتے ہیں اور وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں اگر ہم اسے وہ کینسل ہو جائے یا ہم کینسل کریں یا کسٹمر کینسل کر دے تو ہمیں تب بھی اس کا جو ہے اس رائیڈ کو لے کے جائیں یا نہ لے کے جائیں اس کا جو ہے کمیشن ہمیں پاڑ جاتا ہے ہمیں وہ پے کر نہیں ہوتا ہے تو اب میں تین کلومیٹر چلا بھی گیا تھا اور میں نے اپنی گاڑی کا بھی نقصان کر دیا اور اب میں نے کہا بھائی میں آپ کی خاطر آئے ہوں اتنے دور سے ایسا تو نہ کریں آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں تو اس بندے نے کہا کہ نہیں تم مجھے گھر کے اندر سے ہی آ کے اٹھاؤ گے تو تب میں تمہارے ساتھ جاؤں گا اب میں اتنے دور سے آئے تھا ہمیں مجبور تھا کیونکہ پیٹرول بھی میرا ضائع ہوا اور میری گاڑی کا بھی جو ہے نقصان ہوا تو اب میں نے کہا چلو اب آ گیا ہوں تو اب ہمت کر کے پھر میں نے گاڑی کو تقریباً پانچ منٹ سے زیادہ ہی ٹائم ہو گئے میں نے گاڑی کو سٹارٹ رکھ کے ریسے دیکھے رکھا انجن سے بھی جو ہے وہ زائرہ پانی ہی چلا گیا تھا دوئیں نکلنے لگے پھر بڑی مشکل سے میں نے کہا چلو اب چلتا ہوں اب اتنا دور آ گیا تو اب چلو اب دو سو میٹر یہ ہے تو دو سو تین سو میٹر ہے تو گلی میں پھر انٹر ہوا اگر وہ خود تھوڑا سا چال کے سائٹ سائٹ آ جاتے تو وہ آرام سے آ سکتے تھے میری طرف اور ہم دوسری طرف سے اگر کسی اور رستے سے تھوڑا نکل جاتے تو وہ مجھے رستہ گائیڈ کرتے تھے تو میری مجھے پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا تو جب میں ادھر گیا پھر وہ بندے نے کہا کہ آپ کی گاڑی کا تو برا حال ہو گیا تو میں نے کہا بھائی یہ آپ کیوں جیسے یہ ہے آپ کو یہ لینے آئے ہوں تو پھر کہتا ہے یار یہ تو مسئلہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ آخر کار میں نے کہا بھائی ہے غلطی میری تو نہیں ہے نا پھر پانی میں سے گزر کے جائیں گے تو یہ حال تو ہو جانے اور پھر آخر کار وہ گاڑی میں جب بیٹھ گیا اور ان کے گھر میں اپنی گاڑی جو ہے وہ گراج میں کھڑی ہوئی تھی تو اس بندے نے مجھے کہا کہ میں نے اپنی گاڑی اس وجہ سے نہیں نکالی کہ بارش ہے کہیں مجھے پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اس نے اور کہتا ہے میں نے اس وجہ سے جو ہے وہ یہ ایپ کے ذریعے جو گاڑی منگوائی ہے تو اس بندے کے اندر دیکھیں کہ اس نے اپنا فائدہ سوچا اور دوسرے بندے کو ضلیل کرنے کا سوچا اور ان لوگوں کے اندر ذرا بھی احساس نہیں ہے تو اس کی اپنی گاڑی حالاکہ گھر میں کھڑی ہوئی تھی فائدے کے لیے اور میری گاڑی جو ہے نا اس کا ستیا ناز کروایا اتنی کی رائیڈ نہیں تھی جتنا مجھے نقصان ہو گیا کیونکہ اب خالی گاڑی واش خالی سرویس کروا گاڑی نا تو اس کا پانچ سو روپے لیکن اب میں گاڑی کے سیٹیں وغیرہ نکلوا کے اور سارے گاڑی کا کارپیٹ وغیرہ نکلوا کے دھلوانگو تو وہ مجھے جو کافی سارے چارزز پڑھ جائیں گے اب میری گاڑی سے اتنی سمیل آنے لگ گئی ہے اور آج بھی بارش کا موسم میں گاڑی جو ہے وہ دھو بھی نہیں سکتا اور کارپیٹ وغیرہ بھی ضائرت ہونا ہے وہ کوئی دھوپ وغیرہ نکلے گی تو تب بھی وہ سوکے گا تو آج بھی میں کام پہ نہیں نکل سکا اور گاڑی سے سمیل آنے لگ گئی ہے لوگوں کے اندر ایک ذرا بھی احساس نہیں ہے تو جو اتنے بھی دوست وغیرہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں تو یہی ان سے میں کہوں گا کہ چاہے جتنا بھی ہو جائے پانی وغیرہ ہو آپ نے نہیں جانا کہ کسٹمر آپ کو چاہے پیسے بھی کہے کہ میں آپ کو زیادہ دے رہا ہوں پھر بھی آپ نے اپنا نقصان نہیں کرنا میرے سے تو غلطی ہو گئی اور ابھی میں آپ کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کرتا ہوں کہ میری گاڑی میں جو پانی وغیرہ گیا ہے تو وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں موسیقی 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 موسیقی